ہے دوستو تو بات کریں آج کے ہمارے سیلپ سے پہلی اپ ڈیٹ کی تو رام پوٹیننے کی فلم ریٹ کا ٹیلر آ چکا ہے یہ فلم تمیل کی بلوک باسٹر فلم تھرڈم کا ریمیک ہوگی تو بات کریں گے فلم ریٹ کے ٹیلر کی تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ فلم تمیل فلم کی ریمیک ہے کیا اور وہ فلم نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے فلم کو بنایا گیا ہے کس طریقے سے میں تھرل ڈالا گیا ہے تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اس فلم کا واپس میں ریمیک بن کے بلوک باسٹر ہوگا لیکن آج رام کے فلم کا ٹیلر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ واقعہ میں یہ فلم ایک قابل تاریف فلم ہونے والی اور رام نے جس فلم میں پروفورمنس کی ہے وہ واقعہ میں ایک ماس اور انٹرٹیننگ تھرل فلم لے کے آنے والے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ یہ فلم کے رام کے قریر کے بلوک باسٹر فلم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور یہ فلم ابھی تیلگو میں ہی ریلیز ہوگی تو ابھی اس کی ہندیٹ اپ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم سب سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو بتائیں گے اور بات کر آج کی ہمارے دوسرے اپ ڈیٹ کی تو سیداد ملونر اپنے اپکیمین فلم کا فرش لوہ ٹائٹل ریلیز کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس فلم سے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ تیلگو ایکٹریش رسمی کا مندانہ اس فلم سے اپ ہم ہوگا مشن مجنو اور یہ فلم ایک سچے کٹنا پر آداریت ہوگی جس میں ہمیں صدات منوترہ ایک رو ایجنٹ کے رول مینجر آئیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ فلم انڈیا اور پاکستان کے بیچ ایک ہونے کی کہانی پر دکھائی جائے گی اور اس فلم کو ڈائریٹ کریں گے شاندرو باگیچ اور اس فلم کی ابھی ریلیز ڈیٹ کم فرم نہیں ہوئی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ یہ فلم کب تک ہمیں انڈی میں دیکھنے کو ملتی ہے تو بات کر آج کی ہماری تیسری اپ ڈیٹ کی تو جیم رویس سر کی پچیس وی فلم بھومی جو کی مئی دو جار بیس میں ریلیز ہونے تھا لیکن کرونا وائرس کے چلتے یہ ریلیز نہیں ہو پائی تھی تو اس فلم کے میکر نے بڑا فیصلہ لیا اور یہ فلم اب ہمیں تھیٹرز میں ریلیز نہ ہو کر موبائل اے بریجنی پلس سوٹ اسٹر پر پونگل دو جار اکیس میں دیکھنے کو ملے گی تو بات کریں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی تو نیچرل اسٹر نانی اور صدیر بابو کی بلوک باشٹر فلم بھی جو کی کر ترائیم ویڈیو پر پانس ستمو کو ریلیز کی گئی تھی تو یہ اس فلم کو گوگل آئی ایم ڈی ریٹنگ پر دس میں سے سکس پوزنٹ سیرن کی ریٹنگ آزی لے جانے کی فلم ایک بلوک باشٹر فلم ہے تو ابھی تک آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا ہے تو اس فلم کو ایک بار پھر سے دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ یہ فلم ایک جنوری سے ہیپی نیوئر کو دو جار اکیس میں تھیٹر میں دیکھنے کو ملے گی تو بات کریں ہماری اگلی خبر کی تو ساہید اگلی خبر کی تو میں آج ایسے ایکٹر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جنہوں نے دس سال پورے کر لیے اور وہ ایک ایسے ایکٹر ہے جو کہ ایکٹر میں نام پہ ایک مثال ہے اور میں خود ان کا ڈائی ہڈ فین ہوں جو کہ کبھی 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 کومیڈی رول کرتے ہیں کبھی نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ویلن کے رول کرتے ہیں تو ابھی تک آپ نے ان کی فلمیں نہیں دیکھئے تو یوٹیوب ان کی فلمیں اویلیو لے تو وجہ سیتو پتی سر کو دس سال 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 پورے ہونے پ ہاردیک شب کامنا ہے اور وہ آگے بھی ہمیں ایسی دھیر ساری فلمیں سے انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ایکٹر کم ہوتے ہیں جو ہمارے دل پر راج کر سکتے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچیں